ہلو نمسکار ساتھیوں میں ڈاکٹر سمیت کڑو آپ کے سامنے ہوں 5 منٹ شو کے اپیسوڈ نمبر 38 میں جس میں ہمیں دیکھنے والے ہیں جنتوں میں پاچن اور پاچن کا پاٹ نمبر 5 تو چلیے شروع کرتے ہیں جی دوستو یہاں اگر ہمیں بات کریں جی پاٹ نمبر 39 اوکے تو یہاں بات کریں گائے میں آتر جو ہے آتر میں سب سے پہلے ہمیں بات کریں گے چھوٹی آتھ اور اس کے بعد ہمیں چرچہ کرنے والے ہیں بڑی آتھ جی ہاں دوستو یہاں سے سوال پہلے بی پی وائی کیوں میں پوچھا ہوا ہے کہ چھوٹی آتھ کے کون کون سے پارٹ ہے یا کون سا باغ ہے وہ چھوٹی آتھ کا حصہ نہیں ہے تو ایسا سوال پوچھتا ہے اور سیکونس لی اپنے کو دھیان رکھنا ہے ڈی زے آئی یعنی کہ جہاں اپنا اماشے ختم ہوا اس کے بعد میں پہلا جو پارٹ آئے گا چھوٹی آتھ کا وہ کون آئے گا ڈیوڈینم اس کے بعد کون آئے گا جے جنم آئے گا اور اس کے بعد کون آئے گی ایلیم دوستو دیکھیں تو ڈیوڈینم کا جو آکار ہے وہ ایس آکار ہوتا ہے ڈیوڈینم کی جو لمبائی ہے ایک میٹر ہوتی ہے جے جنم کی لمبائی 38 میٹر ہوتی ہے اور اس کا آکار ہے وہ یو آکار کا ہوتا ہے ایلیم جو ہے آپ کو لگ بھگ ایک میٹر لمبائی کی دیکھنے کو ملتی ہے یہ کس کے آدھار پر دیکھ رہے ہیں اپن یہ گاہ کے آدھار پر دیکھ رہے ہیں کہ گاہ میں جو آتھر ہے اس کے لمبائی کیا دیکھنے کو ملتی ہے آپ کو پوچھے گائے میں جو ہے آتھر کا سب سے لمبا بھاگ کون سا ہوتا ہے تو وہ ہوتی ہے جے جنم اور جے جنم ہی سب سے گتیشیل بھاگ جو ہے گاہ کے آہار نال کا مانا جاتا ہے ساتھی ساتھ میں آپ کو ایک اور important بات بتاؤں تو سوال پوچھتے ہیں پیئرز پیچیج جو ہے وہ کس میں پائے جاتے ہیں تو چھوٹی آتر میں پائے جاتے ہیں پوچھ لیں چھوٹی آتر کے کونسے حصے میں پائے جاتے ہیں تو اپن کہہ سکتے ہیں ileum میں پائے جاتے ہیں بات کریں دوڈینم جو ہوتی ہے اس میں ایک گرنطی ہے سب میوکوس اس کی جو سب میوکوسہ ہے اس میں ایک گرنطی ہے برونرس گرنطی یہ برونرس گرنطیاں کیا کرتی ہے اس سے پہلے سوچو اگر یہاں پہ اپن گائے کی بات کریں تو یہ ایک رومنطی ہے اور اس کا جو انتیم پارڈ تھا وہ آپ کے ابومجم تھا ابومجم کی پی ایچ دو تھی یعنی املیہ پی ایچ تھی یعنی یہاں بھوجن جو ہے املیہ ہے اور اب وہ پہنچ رہا ہے دیوڈینم میں تو دیوڈینم کی سب میوکوسہ میں برونرس گرنطیاں ہے اس بھوجن جو املیہ مادہم کا بھوجن ہے اس کو اب کس میں بدلے گی یہ برونرس گرنطیاں کشار یہ بھوجن میں بدل دے گی یہاں پہ پھر اپن بات کریں بڑی آت کی تو بڑی آت میں کیا دیکھنے کو ملتا ہے تین بھاگ پہلا بھاگ کونسا ہے سیکم دوسرا کونسا ہے کولن اور تیسرا کونسا ہے ریکٹم سیکم کی جو لمبائی ہے یہاں پر 0.75 میٹر ہے کولن کی لمبائی 10 میٹر ہے اور ریکٹم کی جو لمبائی ہے 0.25 میٹر ہے یہاں سے اور کچھ مہتوپون بات بولو تو گھوڑے میں جو سیکم ہے وہ کومہ آکرتی کی ہوتی ہے اور کھرگوز میں ورمی فوم اپینڈکس دیکھنے کو ملتی ہے مانو بھرون آکرتی کا اماشے سور میں پایا جاتا ہے تو یہاں یہ چیزیں آپ دھیان رکھ سکتے ہیں ساتھ ہی کچھ اور مہتوپون فیکٹس مہتوپون سب داولی آپ لوگوں سے سیئر کرنا چاہوں گا جیسے کی اگر آپ سے میں پوچھوں پائلو فیجیا کیا ہوتا ہے پائلو فیجیا کا سیمپل مننگ ہوتا ہے بالوں کو کھانا یعنی بال کھانا پائلو فیجیا کہلاتا ہے جیو فیجیا کا مطلب ہے جانور دوارہ کیا کھانا مٹی کھانا تو مٹی کھانا کس سے ریلیٹیڈ ہوگا جیو فیجیا فیجیا مطلب ہے کھانا اور جیو کس سے ریلیٹیڈ ہے مٹی سے پائلو ریلیٹیڈ ہے بالوں سے اوشٹیو فیجیا یعنی کیا کھائے گیا یہاں پہ جانور ہڈی کھائے گا ہڈی کھائے گا ہڈی کو کھانا کیا کہلاتا ہے اوشٹیو فیجیا پھر دوستو یہاں دیکھو تو اور بات کرو تو کوپرو فیجیا کا مطلب ہے مل کو کھانا آپ کو یہ چیز پتا ہونا چاہیے کہ جو کھرگوث ہے اس میں جو نائٹ میں جو اس کا مل ہوتا ہے سوپٹ ہوتا ہے اس کا اچھے سے پاچن کرنے کیلئے اسے واپس کھا لیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کوپرو فیجیا کہتے ہیں یا اس کو شیکو ٹروپی بھی کہا جاتا ہے ہے نا چلیے انفینٹو فیجیا اپنے ہی نوزات کو کھانا اپنے ہی نوزات کو کھانا اور انفینٹو فیجیا جو ہے یہ دیکھنے کو ملتا ہے آپ کے مکھے روپ سے کتیا کے اندر کتیا اپنے ہی نوزات بچوں کو کیا کرتی ہے کھا جاتی ہے ساتھ ساتھ دوستو کینی بالیزم کا مطلب ہے اپنی پرزاتی کے انے زانوروں کو نقصان پہنچانا یعنی اپنی ہی پرزاتی کے انے زانوروں کو کیا کرنا نقصان پہنچانا اور یہ دیکھا جائے تو کینی بالیزم جو ہے وہ آپ کی کتیا اور مرگی میں دیکھنے کو ملتی ہے نقصان پہنچانا تو یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا مکھے روپ سے کس میں کتیا میں اور کس میں دیکھنے کو ملے گا آپ کو مرگی کے اندر دیکھنے کو ملے گا دوستو ایک بہت مہتپون بات بتاتا ہوں ایلو ٹرائیو فیجیا اس میں کیا کرتا ہے پسو ایکھا دے وستوں کو کھانے لگتا ہے پسو کس کو کھانے لگتا ہے ایکھا دے وستوں کو کھانے لگتا ہے اور یہ ہے استطیق کب دیکھنے کو ملتی ہے یہ ہے پائیکہ کی استطیق میں دیکھا جاتا ہے پائیکہ کی استطیق میں دیکھا جاتا ہے پائیکہ کی استطیق میں دیکھا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے پائیکہ جو ہے فوسفورس کی کمی سے ہوتا ہے اور تین چار مہینے پہلے آپ نے ایک روک کا نام سنا ہوگا پائیکہ جو ہے فوسپورس کی کمیت سے ہوتا ہے پائیکہ کی وجہ سے جانور ہڈیاں کھانے لگ گئے ہڈیاں کھانے کی وجہ سے ان میں بوٹولیجم کا سنکرمن ہوا اور اس کی وجہ سے دوستوں ایک روگ دیکھنے کو ملا تھا کررا روگ دوستوں یہ جو کررا روگ ہے یہ جیسل میر والے ایریا میں کئی ساری گائیوں کو نقصان پہنچایا تھا موت کے گھاٹ اس نے اتار دیا تھا تو یہ روگ بھی چرچہ میں رہا تھا اس کا مکہ کارن یہی تھا ایلو ٹرائیو فیجیا یعنی فوسپورس کی کمی ہے پائیکہ کی استطیقی میں جانور ایکھا دیوستوں کو کھانے لگتا ہے جیسے کی وہ ہڈیاں جانوروں کی چبانے لگتا ہے اور ان ہڈیوں سے اس کو بوٹولیجم یعنی کلوسٹیڈیم بوٹولینم سے کیا ہوا سنکرمن اور یہاں کررا روگ دیکھا گیا تھا ٹھیک ہے دوستو جانکاری کیسے لگی جرور بتانا آپ کی کوئی بھی سمشیہ ہو کیونکہ اگزام میں بہت کم سمجھ رہ گیا ہے اور اگزام کے انتر تک میں آپ لوگوں کے ساتھ بنا رہنا چاہتا ہوں بلکل آپ سے قدم سے قدم ملا کر کے آپ کی کوئی بھی سمشیہ ہو آپ کمنٹ میں لکھ بیجئے آپ کو پرتیوتر ضرور ملے گا جائے ہن دوستو بیسٹ آف لکھ